بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب پودے کے اوپر پھول آنے کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا خاص خیار رکھیں کہ اس وقت تنی زیادہ پاشی نہ کریں کیونکہ زیادہ پانی لگنے سے جب پانی لگانے سے اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور بہت سا پھل ضائع ہو جاتا ہے اب اس کی دوسری مین جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس کا پھل جو ہے وہ پھٹ رہا ہے تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس کی جو دو مین وجوہات ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ایسی اقسام کاشت کریں جو کہ پھٹن کے خلاف کوبتیں مداز رکھتے ہوں اچھی اقسام کو جو آپ کاشت کریں تو کاشت کر بھائیو اور ویورز یاد رکھیں کہ جب آپ کے انار کے پودے کے اوپر جو ہے پھل بننا شروع ہو جائے یعنی جب گلائی ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت خاص خیار رکھیں کہ آپ نے اس کو تر و تر حضل میں رکھنا ہے یعنی پانی کی کمی زیادہ نہیں آنے دینی یہ ایک بات ہوگی دوسرا یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پھال یہ ہے وہ پھڑ جاتا ہے دانیں باہر آ جاتے ہیں تو اس طرح سے پھال وہ ضائع ہوتا رہتا ہے ایک بات ہوگی دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات جو انار کا پھال ہے وہ ایک قسم کے بگٹیریا سے بھی جو اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے حملہ کرتا ہے تو اس سے بھی پھال خراب ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنی کھیلیوں کو صاف ہوتا رکھیں اور کوشش کریں کہ بیماری جو ہے اس پر اسی وجہ سے حملہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے پودوں کی صفائی نہیں کرتے اچھی طرح سے دیکھ بال نہیں کرتے تو پھر اس وقت اس کے پر بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں اور پھر جو ہمارا پھالا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو بیورز آپ جو ہیں پھل کے پھٹنے کے خلاف جو ہے آپ خادوں کا جو ہے مناسب استعمال کریں دوسرا یہ ہے کہ پانی کی آپ کو ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ پانی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے یہ زیادہ جو ہوتے ہیں یہ پھل خراب ہو جاتے ہیں اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ آپ اس کے اوپر بورک کسٹ بحساب 0.3% اور پٹاشیب نائٹریر تقریباً ایک پرسن کے حساب سے سپریہ کریں تاکہ یہ پھل آپ کے یعنی کہ صحت مند رہیں اور آپ ان سے پھل حاصل کر سکیں یاد رکھیں کہ جو اچھی اقسام ہوتی ہیں ان کے اوپر تقریباً ایک پودے کے اوپر ساڑھ سے ستر کیجی جو ہے جس کے اوپر پھل لگتا ہے تو اس لیے آپ کاشت بھر بھائیو یاد رکھیں کہ آپ نے اس دفعہ جو ہے گرمی بھی زیادہ ہے تو پانی کی پودوں پودوں کمی نہیں آنے دینی ورنہ آپ کے جو پودے ہیں وہ پھل جو ہیں وہ کم لگائیں گے یاگر لگائیں گے تو وہ گرا بھی سکتے ہیں پانی کی کمی آنے کی وجہ سے اس لیے پودوں کو اینار کے پودوں کو خاص خیال خیال رکھیں ان کو پانی کی کمی نہیں آنے دیں اور جو بروقت ان کی آپ آشی کرتے رہے ہیں ویورد اگر آپ اینار کے پودوں کو بکٹیریا اور بھوڑنی سے بچاؤ کے لیے سپریگ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ دو سپریگ جو ہے پندرہ دن کے وقفے سے باحساب تین سو گرام کپر آکسی کلورائیڈ یا پھر چار سو گرام ڈائی تین ایم اسی سے سو گرام سپٹومایسین جو سلفیٹ ہوتی ہے فی سو لیٹر پانی میں ملا کر آپ سے سپریگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو بیمار شاکھیں یا جو بیمار ٹہنیاں ہوں ان کی ضرور کانٹ شانٹ کر لیا کیلئے تاکہ بیماریاں جو ہیں وہ پہلے سے پہلے ہی جو ہیں وہ جو رکھ جائیں یا پھر ختم ہو جائیں امیل کرتے ہیں آپ کو آج کی بڑی افساندہ ہی ہوگی اللہ حافظ شکریہ